اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان رینجرز پنجاب کے سپائی کا پیپر ڈسکس کریں گے پیپر میں سوال کس طرح کے آتے ہیں اور اس کو کیسے آپ نے اٹیم کرنا ہے پورا پروسیجر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو ان تک دیکھے گا اچھا یہ سب سے پہلے آپ نے اس کو پر ریسٹریشن نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام بلدیت اس کا زلہ اپنا شہراتی کارڈ نمبر اور تاریخ آپ نے پیپر کے اوپر لکھنا ہے اس پیپر کے لئے آپ نے بلو بال پوائنٹ کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ نیلی بال پن سے آپ اس پیپر کو اٹیم کرنا ہے پیپر میں ٹوٹل نمبر سو ہیں اور ایک گھنٹہ پچاس منٹ کا ٹائم ہے ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس اچھا پیپر تین پورشنز کے اوپر ہے سب سے پہلے خالی جگہیں ہیں اس کے بعد درست صحیح اور غلط کا اندخاب کرنا ہے اور تیسے نمبر پہ آپ نے چوز دی وارڈز ہیں یہ مطلب کہ ملٹپل چوائس ہیں جن میں سے تین انصر دیئے گئے ہوں گے ان میں سے ایک آپ نے چوز کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ایک کھالی جگہ پور کریں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو ڈیش کہتے ہیں تو اس کو اسم کہتے ہیں گھر کی مرگی ڈیش تو گھر کی مرگی ڈال برابر یہ ایک محورہ ہے عبادت اللہ تعالی کی ڈیش کا نام ہے عبادت اللہ تعالی کی بندگی کا نام ہے گزل کے آخری شیر کو ڈیش کہتے ہیں تو گزل کے آخری شیر کو مقتہ کہتے ہیں اگر ایک مروبک کے زلے کی لمبائی 0.5 میٹر ہو تو اس کا رقبہ کتنا ہوگا تو اس کا رقبہ 0.25 میٹر سکیر ہوگا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا چار سے پانچ سوال انگلیش میں ہوتے ہیں باقی سارا پیپر اردو میں ہوتا ہے تو انگلیش کا سوال یہ ہے کہ گاڈ ڈیش دوز ہو ہیلپ دیمسیل تو گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیمسیل یہ اس طرح آتا ہے اس کے بعد why do not you go ڈیش یور بردر تو with یور بردر یہاں پہ پر پوزیشن آتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے پچیس کا مربع ڈیش ہوتا ہے پچیس کا مربع شہ سو اٹھایا ہے شہ سو پچیس ہوتا ہے ٹوکیو جاپان کا ڈیش ہے تو ٹوکیو جاپان کا دارال حکومت ہے پاکستان کا موجودہ آئین ڈیش کو نافذ کیا گیا انیس سو تہتر کو پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے وہ نائنٹین سیونٹی تھیری کو لاغو ہوا ہے خالی جگہ میں کون سا ہنسہ آئے گا تو اس میں ساتھ بارہ انیس انتالیس اور باون تو اس میں جو آئے گا وہ ہے ٹوانٹی ایٹ آئے گا ایک گاڑی نے بیس کلومیٹر تین گھنٹے میں تے کیا تو وہ گاڑی پچاس کلومیٹر کتنے گھنٹے میں تے کرے گی تو اس سوال کو اگر آپ خود سوال کریں گے ریشو اور پروپورشن کا کوششن ہے تو اس کا انسر جو ہوتا ہے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ میں یہ اتنا کلومیٹر تے کرے گی ٹھیک ہے آپ کے ابو کی بہن کے بیٹے کے مامو کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا تو اس سوال کو آپ نے گھر سے پڑھنا ہے آپ کے ابو کی بہن کے بیٹے کے مامو کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا تو اس کا رشتہ آپ کے ساتھ ابو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کے کوششنز آتے ہیں خالی جگہ پور کریں اس میں کوششنز اس طرح ہوتے ہیں سارے اس کے بعد کوششن نمبر ٹو ہے درست غلط کی نشان نہیں کریں تو سب سے پہلا ہے تو اس میں کوئی ٹینس کی غلطی نہیں ہے تو یہ درست ہے اگر کوش کے ساتھ اگر اس لگتا تو غلط تھا تو آر لگا ہے یہ بھی درست ہے اس کے بعد اگلا ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے تو یہ ٹھیک ہے اس پر درست کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے بندن کی جمع بندون ہے غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی صحیح ہے ایک ٹرین سات سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پندہ منٹ میں ایک سو پچھتر کلومیٹر کا فاصلت تک کرے گی یہ بھی غلط ہے ایک کمرے کی لمبائی دس میٹر جبکہ چوڑائی بیس میٹر ہے تو اس کا رقبتو دو سو دس میٹر ہوگا یہ بھی غلط ہے یہ آپ تھوڑا سا میتمیٹک کے ایٹھ کلاس ہونا ہے ایٹھ کلاس کے میٹس کے کوشنز ہیں اس کے بعد قدیم شہر بابل پاکستان میں واقع ہے غلط ہے اس کے بعد اگلہ سوال ہے تین کا پچاس ہوتا ہے تین کا پچاس ہوتا ہے یہ بھی کوئی صحیح فکر نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے احران کا صدر کا نام ابراہیم رسائی ہے رسانی ہے یہ رسانی ہونا چاہے لیکن یہ ابراہیم رسائی ہے یہ درست ہے یہ تھا درست اور غلط کی نشاندہی کرنے والا پورشن اس کے بعد اگلہ جو پورشن ہے تیسرا اور لاسٹ جس میں درست جواب کی نشاندہی کریں اور اس کو ملٹیپل چوائز کوشنز بھی کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون تھوڑا سا بلر ہے میں اس کو کلیر ریڈ کرتا ہوں ون بائی ون تو ایمزیکیوز نمبر ون اس کا ہے ڈیچ از ہی فارم تو ویر از ہی فارم اس کا صحیح انسر ہے اس کے بعد ایم ڈیچ فارگیٹ گوڈ ریزلٹس ایم امیزنگ ایم امیزنگ امیزڈ کا ہے انہوں نے امیزنگ اس کے بعد لفظ شاد کا مطلب ہے شاد کا مطلب ہے خوش اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس کے بعد ہم کی نظر کو کہتے ہیں سوری ہم کس کو کہتے ہیں کس نظم کو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو نہ جس میں رسول سردن کی تعریف ہو توحید کے لگوی معنی کیا ہے توحید کے لگوی معنی ہے ایک یعنی کہ اکیلا ایک منٹ کے ڈیش ازلا ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کلیر نہیں آ رہا ہے تین ازلا ہوتے ہیں پاکستان کا کومی ترانہ کس نے لکھا یہ ایمزکیوز کلیر آ رہا ہے یہ حفیظ جالندینی نے لکھا ہے اس کے بات ہے مغلیہ دور کا آخری بادشاہ کون تھا تو مغلیہ دور کا آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر تھا پاکستان جگرافی لیاس سے ڈیش میں واقع ہے کی بنیاد دیش میں رکھی گئی تو مغلیہ کی جو بنیاد تھی وہ ڈاکہ میں رکھی گئی تھی ڈاکہ بنگلہ دیش میں تو اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سورج کیا ہے تو سورج ایک ستارہ ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا پورشن جس میں درست جواب کے نشاندگی کرے ٹوٹل اس طرح کے تین پورشن ہے پیپر ہر ٹائم پہ ڈیفرینٹ ہوگا ٹھیک ہے اس سے ریلیٹی جس طرح کے کوشنز ہوتے ہیں وہ آپ نے تیار رکھنا ہے جیسا کہ چند معلوماتی سوالات ہیں ایڈیمز ہیں انگلیش میں اور اردو کے بھی محورے ہیں ایک دو اس کے بعد پاکستان افیر ہے بس پیپر پیٹرن بالکل جائی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے تیار کرنا ہے گھلک تمام کانڈیڈیٹس کو اس کے علاوہ اگر کسی کے کوئی کوشنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ فوراں اس کا ریپلائی کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کیونکہ ابھی لائک تو بنتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب تک بہت خیال رکھیں اللہ نگے پان اللہ حافظ